نمسکار دوستو ہمارے چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستو ساون کا مہینہ بڑا ہی پویٹر مہینہ مانا جاتا ہے ساون کے مہینے میں جو بکت جتنے زیادہ بھولینات آدھی کے اپائی کرتا ہے اتنا ہی زیادہ فائدہ اس کے گھر پریوار اور جیون کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے تو ساون کے اس مہینے کے اندر آپ بھی ساتے ہیں بھگوان مہادیو کا آثیرواد آپ کے گھر کے اندر بنا رہے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ساون کے اندر ویسیسٹوڑ سے گھر کے اندر لائیں اور بنائیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسوں ساون کے اندر بنانے سے گھر پریوار برباد ہو جاتا ہے تو ہم آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو اس دونوں چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں تو سب سے پہلے آپ کمینڈ بکس کے اندر ہر مہادیو لکھیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستو سب سے پہلے دوستو ساون کے مہینے میں آپ جتنا زیادہ ہو سکے ہری چیزوں کا اور پرکرتی سے ملی چیز کیونکہ ساون کا مہینہ ہے اور پرکرتی اس سمیں بھرپور آپ کے اوپر مہربان رہتی ہے تو پرکرتی سے ملی چیزوں کا اس مہینے کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے آپ کو سیون کرنا چاہیے اور یہی چیزیں آپ کو اپنے جیون کے اندر استعمال کرنی چاہیے دوستو سب سے پہلے آپ بتا دیں کہ آپ کو کونسی چیزوں کا سیون نہیں کرنا چاہیے دوستو سب سے پہلے دوستو چوری کر کے کمائی گیا دھن اور چوری کر کے یا جھوٹ بول کر کسی کا لالچ کر کے اگر آپ کوئی چیز کماتے ہیں اور ایسی چیز اپنے گھر کے اندر خرچ کرتے ہیں تو ایسی چیز آپ اپنے گھر کے اندر بھول کر بھی نہیں لائیں مانا جاتا ہے ساون کے مہینے میں چوری چکاری جھوٹ آدھی سے کمائی گیا دھن آپ کو لمبی بیماری لمبی کوئی سمشیائے دے سکتا ہے آپ کو کوئی بادہ یا بگن اتپن کر سکتا ہے اسی لئے ساون کے مہینے میں ایسا کام اپنے گھر کے اندر بھول کر بھی نہیں کریں دوستو پویتر ساون کے مہینے میں بھگوان کی پوجا سبح کے سمیں اور سام کے سمیں کرنے سے پہلے گھر کے اندر دیپک باتی ہونے سے پہلے آپ کو ساون کے مہینے میں بھوجن نہیں کرنا چاہیے جو کوئی بھکت ساون کے مہینے میں کیونکہ ساتھ مہادیو دھرتی پر رہتے ہیں اور مہادیو ہر گھر کے اوپر اپنا آسیروات دکھاتے ہیں تو ساون کے مہینے میں اگر آپ دھوپ دیپ سے پہلے بھوجن کرتے ہیں تو آپ کا بھوجن کھانا سارتک نہیں مانا جاتا ہے ساون کے مہینے میں دوستو لال ساگ کی سبجی بھول کر بھی نہیں بنانی چاہیئے مانا جاتا ہے ساون کے مہینے میں لال ساگ کی سبجی کھانے سے کرج بڑھتا جاتا ہے اور وہ کرج اترنے کا نام نہیں لیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اوپر پوری سال بھر شمیشائے رہتی ہے دوستو اسی طرح پویتر ساون کے مہینے میں لال مسور کی ڈال دوستو لال مسور کی ڈال کرج مکتی میں کام آتی ہے کرج بڑھاتی ہیں ساون کے مہینے میں اگر آپ کے اوپر کرج ہیں تو سوا کلو لال مسور کی ڈال ماتھی سے سات بار اوسار کر کسی گریب وقتی کو دے دیں آپ کا کرج آپ سے کوسو دور چلا جائے گا لیکن اگر آپ اپنے گھر کے اندر لال مسور کی ڈال بناتے ہیں تو دوستو آپ کے اوپر کرج ین کین پرکارن بڑھتا جاتا ہے اور وہ کرج اترنے کا نام نہیں لیتا ہے جس کی وجہ سے شمیشائیں آپ کے زیون کو ہر لیتی ہیں اسی لیے آپ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں دوستو اسی طرح اگلی چیز کی بات کریں تو پویتر ساون کے مہینے میں آپ مانس مدیرہ یا آپ کسی پسو کی ہتیا کر کے کوئی چیز گرہن کی گئی ہے تو اس چیز کو اپنے گھر کے اندر لانے سے بنانے سے بچنا چاہیے ساون کے مہینے میں یہ سبجیاں اگر آپ نے کھا لی تو شمیشائیں نشی طور پر اتپن ہوگی آہ دوستو ساون کے مہینے میں جمیکند کھانے سے بھی بچنا چاہیے ساون کا پویتر مہینہ ہے اور ساتوکتہ کا مہینہ ہے ساون کے مہینے میں ایسی چیزیں جو جمین کے اندر سے نکالی جاتی ہیں ان کو کھانے سے ان کی جڑوں کے ساتھ ان کے ساتھ انیک پرکار کے جیب بھی مڑ جاتے ہیں ان جیووں کی بھی ہتیہ ہو جاتی ہے اور ان کا پاپ کھانے والے کے اوپر لگتا ہے اسی لیے آپ ان کا تیاغ کر دیں تاکہ شمیشائیں آپ کے اوپر دیکھنے کو نہیں ملیں اب دوستو بات کرتے ہیں کہ کونسی چیزیں ساون کے مہینے میں کھانے سے آپ کو دھل لاب پرابت ہوگا دوستو سب سے پہلے اگر کسی چیز کی بات کریں تو دوستو وہ ہے ساون کے پویتر مہینے میں آپ کو دال کا سیون جرور کرنا چاہیے لال مصور کے علاوہ کسی بھی برکار کے دال کا سیون کرتے ہیں تو آپ کا گرو گرہ مجبوط ہوتا ہے اور جب گرو گرہ مجبوط ہوتا ہے تو کنلی کا سانتوہ آشمان اچھا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کو سنتان پرابتی دھن پرابتی آپ کو شمان پرابتی ویوائی کے یوگ بننا ایسی چیزیں آپ کے اپنے آپی ہونے لگتی ہیں ساون کے مہینے میں بھگوان بھولینات کو جو جل ارپیت کرتے ہیں اس جل کی ایک بوند اپنے بھوجن چاہے آٹا بنانے کے اندر یا سبجی بنانے کے اندر آپ ڈال دیتے ہیں اس کے بعد جو بھوجن بنتا ہے جو اس بھوجن کے اندر ساتوکتہ سو گناہ بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے منچہہ آپ کا کام ہو جاتا ہے دوستو پویتر ساون کے مہینے میں آپ ٹماتر پویتر ساون کے مہینے میں آپ جو انتیم سیزن کے جو آم رہتے ہیں وہ ساون کے اس مہینے کے اندر آپ آپ اپنے گھر کے اندر تو رہیں آپ اپنے گھر کے اندر بھینڈی ایسی سبجی بناتے ہیں تو ایسا بنانے سے آپ کو کسی پرکار کی سمشیائے نہیں آتی تو نا سمشیائے کے ساتھ آپ کو کسی پرکار کی ملوک اسپیشل کوئی فائدہ نہیں ایسا نہیں کہ اس سے کھانے سے اسپیشل فائدہ وہ نہیں لیکن یہ کھانے سے مہادیو کم سے کم کروڑی تو نہیں ہوتے ہیں ساون کے مہینے میں پرتیق سمبار کو گھر کے اندر میٹھا جرور بنائیں مانا جاتا ہے بھگوان مہادیو کو ساون کے مہینے میں میٹھا بھوگ لگائیں اور انیا دیوی دیوتاو کو بھی اس اپلکس میں بھوگ لگایا جاتا ہے تو آپ کا کوئی بھی کام ادھورہ نہیں رہتا آپ کو نشی طور پر اس کام کے اندر ترقی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور وہاں آپ کا کام دیندونی رات چگونی گتی سے بڑھتے لگتا ہے دوستو ساون کے مہینے میں اپنے وزن کے برابر آپ فروٹ اگر دھنوان ہیں اور آپ کر سکتے ہیں تو اپنے وزن کے برابر فروٹ آپ طلوع کر کم سے کم ایک سو مبار کے دن آپ دان کر کے دیکھئے دوستو اس کا سہستر گناہ اتات کی جو دان کیا ہے اس کا سہستر گناہ پیسہ یہ ان کے ان پرکارن آپ کے پاس لوٹ کر آتا ہے اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ دوستو وہاں مہادیو کا آسیرواد ہی آپ کے جیون کے اندر دیکھنے کو ملے گا ساون کے مہینے میں رسوی گھر کے اندر بینا سنان کیے پرویش نہیں کرنا چاہیے اگر آپ بینا سنان کیے پرویش نہیں کرتے لیکن سنان کرنے کے بعد پرویش کرتے ہیں تو سنان کرنے کے بعد کھولے بال لے کر رسوی گھر کے اندر آپ کو پرویش نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اسے نکار اتمکتا اور الکشمی آپ کے گھر کے آس پاس مٹ کا نے لگتی ہے جس کی وجہ سے سمجھ شائع آپ کو چھوڑتی نہیں ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ساون کے مہینے میں اگر بھوجن کے اندر بال گھن جاتا ہے تو ایسا بھوجن راکسس ساکسات کھانے کے لیے آمنتریت ہو جاتے ہیں اسی لیے پھر وہاں بھوجن آپ کے زیبن کے اندر فلیت نہیں ہوتا ہے دوستو ساون کے مہینے میں آپ ایک کام ضرور کریں کہ آپ اپنے گھر کے اندر چنے کی ڈال بنائے اور ساتھ میں ساتھ آپ چاول بنائے آپ سدھ ساتھک بھوجن بنائے اس کے بعد کم سے کم ساتھ سے لے کر گیارہ گریبوں کو برامنوں کو بھوجن کروائیں اور مہادیو کے آسیروہ سروپ انہیں دان دکھشنا دے کر گھر سے دیدہ کریں تو دوستو آپ دیکھیں گے آپ کو اتنا فائدہ ملے گا پوری سال بر آپ کو رسوئی گھر کے لیے پریسان اتات کی اپنے گھر کی کھانے پھینے کی چیزوں کو لے کر پریسان نہیں ہونا پڑے گا وہ ساری چیزیں آپ کے پاس اپلوت ہوگی جو آپ اچھاہت ہیں ساون کے مہینے میں ایک بات اور دھیانکیں کسی سے لڑائی جھگڑا کر کے آپ کسی سامگری کو لینا ساون کے مہینے میں کسی ویکتی کے گھر کے اندر جھگڑا کروانا ساون کے مہینے میں کسی کا ویواز سممند تڑھوانا ایسا کرتے ہیں تو آپ کو دوستوں جو بھوجن کھاتے ہیں اسی کے مادیم سے آپ کو تمکلیب ہوتی ہیں اور وہ بھوجن آپ کے لیے جہر کے سمان ہو جاتا ہے ایسی طرح ساون کے مہینے میں جمین پر بیٹھ کر بھوجن کرنے سے آپ کو سو گناہ فائدہ ملتا ہے ساون کے مہینے میں بیڈروم کے اوپر بیٹھ کر بھوجن کرنا ساکسات پاپ مانا جاتا ہے ساون کے مہینے میں آپ پہلے بھگوان کو بھوج لگائیں اس کے بعد گھر کے بڑے بھوجرگوں کو بھوجن کروائیں اور اس کے بعد اگر آپ بھوجن گرہن کرتے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ الگ ہی دیکھنے کو ملے گا اسی لئے ساون کے مہینے میں ایسا کام بھی ضرور کرنے تاکہ آپ کو اس کا اچھا فائدہ دیکھنے کو ملے پویتر ساون کے مہینے میں سیولنگ کو آپ ہاتھ جوڑنے کے بعد سیولنگ کے اوپر آپ جلچ آج بھی ارپیت کرنے کے بعد بھوجن کرتے ہیں تو دوستو اس بھوجن کی مہتہ سو گناہ بڑھ جاتی ہے اور وہ بھوجن آپ کو آپ کی زیون کے اندر تمام پرکار کی بادہاؤ کو دور کرتا ہے دوستو اسی طرح ساون کے مہینے میں آپ ایک مہینے میں کم سے کم ایک بار تو اپنے گھر کے اندر کچھے کیلی کی سبجی ضرور بنائیں دوستو کچھا کیلہ فائیبر سے برکپور ہوتا ہے جو آپ کی رتچاب کو برابر رکھتا ہے ساتھی ساتھ آپ کے ہردی گتی برابر رہتی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کچھا کیلہ بھگوان مہدیو کو ارپیت کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے کیام کریں کہ مہدیو کو ساون کے کسی بھی دن کیلہ ارپیت کر دیں کچھا کیلہ اور سام کے سمیں اس کچھے کے لئے کی سبجی سیویلنگ سے آپ اسے پرساس سو روپ گھرن کرنے کے بعد اس کا بھوجن اس کی سبجی اپنے گھر کے اندر بناتے ہیں تو دوستو اس سبجی کی اس بھوجن کے مہتا سو گناہ بڑھ جاتی ہے اور اس کا فائدہ بھی آپ کو آپ کے آنے والے سمیں کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے دوستو ساون کے اندر آپ ہری پتے دار سبجیاں بنانے سے آپ کو بچنا چاہیے کیونکہ ان کے اوپر جیو ہو سکتے ہیں جس سے آپ کو جیو ہتیاں کا پاپ نہیں لگیں ہاں سبجیو کو اچھی طرح سے دھو کر آپ استعمال کریں بنائیں تو آپ کو اس کا فائدہ ہی دیکھنے کو ملے گا مہدیو کسی ویکٹی کا نقصان نہیں کرتے ہیں ساون کے مہینے میں دوستو جتنا زیادہ ہو سکے چاول کم کھائیں کھانا ہے تو آپ کھائیں لیکن ویسے سو مبار کے دن چاول بنائیں تو میٹھے چاول بنائیں اور سب کے سو مبار کے دن آپ نیم بنا لیں کہ اپنے بھوجن میں سے آپ دس پرتیسط حصہ کسی ویکٹی کو بھوجن کے ان کے دان کے روپ میں دیں گے تو وہ بھوجن دوستو آپ کو بہت زیادہ فلیت ہوتا ہے اور ایسا بھوجن کرنے سے ساکھ ساتھ آپ کو آنند کی پرابطی ہوتی ہے تو امید ہے جانکاری آپ کو اچھی لگے ہوگی ایسے انہیں جانکاریوں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جانباد جا سلام